جائن دوستو وندہ ماترم ریپبلک ٹی وی اور ارنب گوز سوامی کا جو پچھلے سال کچھ کانڈ ہوا تھا وہ تو آپ کو یادی ہوگا جس میں کہ ارنب گوز سوامی کو ان کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا تھا بعد میں کئی دنوں تک وہ جیل میں بھی رہے تھے پھر ان کو رہا کر دیا گیا تھا یہ پورا معاملہ میڈیا میں کافی زیادہ چھایا رہا تھا جس میں کہ کئی لوگوں نے ارنب گوز سوامی کے سپورٹ کیا تھا لیکن کئی سارے ایسے میڈیا سموگ بھی تھے جو کہ ارنب گوز سوامی کی گرفتاری کو ایک دم ٹھیک بتا رہے تھے لیکن بعد میں جب پرتیں کھلنا شروع ہوئیں تو کچھ چیزیں ایسی نکل کر سامنے آئیں کہ مطلب جن لوگوں نے ارنب گوز سوامی کو گرفتار کیا تھا آج کی تاریخ میں ان لوگوں کے اوپر ہی تلوار لٹکی ہوئی ہے وہی لوگ جانچ کے گھیرے میں ہیں اور کچھ اور ایسی چیزیں نکل کر آئیں جس کے کارن کی ان لوگوں کی جو چھوی ہے وہ بھی خراب ہی ہے تو ایسے میں آج ہم لوگ یہ بات کرنے والے ہیں کہ بھئی ارنب گوز سوامی کو جن لوگوں نے ایک سال پہلے گرفتار کیا تھا آج کی تاریخ میں وہ لوگ کہاں ہیں مطلب ایک سال کوئی بہت زیادہ وقت نہیں ہوتا ہے بہت کم وقت ہوتا ہے ایسے معاملوں کے لیے تو ایسے میں آج کی دیاریخ میں یہ لوگ کہاں ہیں کیا کر رہے ہیں اور ایک سال میں کیا کچھ ہے جو کین کے لیے بدل گیا ہے ٹھیک ایک سال پہلے ریپبلک ٹی وی کے ایڈیٹر انچیف ارنب گوز سوامی کو ممبئی پولیس نے دوہزار اٹھرہ کے ایک پرانے بند معاملے میں آتمہتیا کے لیے اکسانے کے معاملے میں گرفتار کیا تھا آپ انڈیا نے ریپورٹ کیا کہ کیسے ممبئی پولیس کی کم سے کم تیس پولیس کرمیوں کے ٹیم مدبیڑ فششاگیا اور شف سینہ کے پور سدس سے سچنوازے کے نیترتو میں ایس آل ٹرائفل لے کر ان کے گھر میں بینہ کسی سمن دستاویز یا پھر عدالتی کاغذات کے گھج گئی شارعی ریپ سے حملہ کیا گیا اسے گھسیٹا گیا ایک پولیس وین میں بال اور اسے گرفتار کیا گیا پولیس کرمیوں نے نہ کیول ارنب کو اس کے ساسسر کو دوائیں سوپنے سے روکا بلکہ اس کے اور اس کے بیٹے کے ساتھ بھی مار پیڑ کی یہاں تک کہ اسے جوتے پہننے سے بھی منا کر دیا گیا تھا ارنبو سوامی کو عدالت کے سامنا پیش کرنے سے پہلے انہوں نے اپنے چوٹ کے نشان کو جاگر کیا تھا پردی پاٹل، سچنوازے اور ساتھ انہ پولیس کرمیوں پر مار پیڑ کرنے کا عروپ لگایا تھا سچنوازے اور ان کی ٹیم نے دیش کے پرمک سماچان نیٹورک کے پردھان سمپادک کو اس کے گھر سے گھسیٹا اور انہوں ایک پولیس وین میں ڈال دیا اس کے علاوہ ان کو علیباغ پولیس ٹیشن لے گئے علیباغ کے ایک کارنٹین سینٹر میں ستھانانترت کر دیا گیا جہاں انہیں چار راتوں کے لیے نیایک راست میں رکھا گیا تھا اس کے بعد ارنب کو تلوزہ جیل میں ستھانانترت کیا گیا جسے انڈرورڈ مافیا اور آروپی آتنگوادیوں کے لیے حب کے روپ میں مانا جاتا ہے جس پولیس وین میں اسے لے کے جا رہے تھے اس کے کھڑکی کو کالی سکرین سے ڈھک دیا گیا تھا تاکہ اسے کوئی دیکھ نہ سکے کٹر اپرادیوں کو عام طور پر اس اپچار کے ادھین کیا جاتا ہے ممبئی کے تطکالین پولیس پرمک پرمبیر سنگھ نے اپنے داہینے ہاتھ پردیپ پاٹل جنہوں نے کتے طور پر ہیزار حراست میں ارنب گو سوامی پر حملہ کیا تھا پھر سے کھولے گئے ایک انوائنائک اتمہتیاں معاملے میں سمائے کے ساتھ ہی حالانکہ یہ ساف ہو گیا کہ پرتیشوت کے اندھے مہراج سرکار تطکالین ممبئی پولیس پرمک پرمبیر سنگھ اور ان کی ٹیم نے پترکار کے خلاف ایک مطلب کس طرح سے ہنٹ چلایا تھا وہ ہم سمجھ گئے تطکالین کمیشنر پرمبیر سنگھ کے کہنے پر ممبئی پولیس نے انڈیا ٹوڈے نام کی ایک پراتھمکی کے آدھار پر سب سے پہلے ریپبلک ٹی وی کو ٹی آر پی گھوٹالے میں فسایا پولیس نے قطع طور پر ٹی آر پی گھوٹالے میں ریپبلک ٹی وی کا نام لینے کے لیے گواہوں کو بھی مجبور کیا تھا ممبئی پولیس نے چینل کی ستھاپنا سے لے کر اب تک کے سبھی وطی لیندینوں کا ویورن بھی مانگا تھا اس کے بعد ممبئی پولیس نے انڈب گو سوامی کے خلاف ایک اور موڑچہ کھول دیا جو کی دوزار اٹھرہ کا آت مہتیا کا معاملہ تھا جو اس سمیں بند ہو گیا تھا یہ یاد کیا جا سکتا ہے کہ رکاپام کے انل دیشمک کے نیترتوں میں راج کے گرہ ویباگ نے آپریشن انڈب گو سوامی کو انجام دینے کیلئے چالیس سدسیہ پولیس ٹیم کا مسوضہ تیار کیا تھا یوجنا کا مسوضہ تیار کرنے والے کونکن ریج کے مہاندرکشا کے سنجائے محیطے نے مٹبیڑ وششا کے سچنوازے کو یوجنا کا اندام دینے کی بھی جمعہ داری سوپی تھی ورطمان میں گرفتار مہاراج پولیس ادھکاری سچنوازے نے ستمبر میں پروارتہ ندیشالہ کے سامنے سوئیکار کیا تھا کہ مہاراج کے پورو گرہ منتری اور رکاپا نیتا انل دیشمک چاہتے تھے کہ ریپبلک ٹی وی کے پردھان سمپادہ اورنب گو سوامی کو ٹی ارپی دھاندلی معاملے میں گرفتار کیا جائے ٹی وی چینلوں پر درشکوں کی سنکھیا بڑھانے کے لیے ٹی ارپی میں ہیر فیر کرنے کا عروب بھی لگایا گیا تھا ریپورٹس کے انسار داگی پولیس والے نے کھلاسہ کیا کہ انل دیشمک رکاپا نیتا اور مہاراج کے پورو گرہ منتی اورنب گو سوامی کو گرفتار کرنے کے پریاست میں ویقتی قطروب سے شامل تھے اورنب گو سوامی کے خلاف ڈائن ہنٹ شروع کرنے والے نسی پی نیتا اب جبرن وصولی اور منی لانڈرنگ ماملے میں ایڈی کی حراست میں ہے دیشمک جو 71 سال کے ہیں وہ کافی سامنے سے گایت تھے دو نمبر 2021 کو منی لانڈرنگ روکتام ادھینیم کے پرابدھانوں کے تحت گرفتار کیا گیا ہے جس سے ماملے میں سممند میں 12 گھنٹے صدق کی ان سے پہلے پوچھتاج بھی کری گئی تھی اس کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا عدالت میں ایڈی کے بیان کے انسار انل دیشمک اپراد کی آئے کا پراتھمی کلاب ہرتی تھا اور سیدھے طور پر منی لانڈرنگ میں شامل تھا سی بی آئی نے اس سال 21 اپریل کو رکاپا نیتا کے خلاف رسٹا چار اور آدھیکارک پت کے دو روپیوک کے معاملے آروپوں میں پراتھمی کی درج کرنے کے بعد دیشمک اور ان کے سہیوں کے خلاف جانچ شروع کری تھی پور پولیس آئیوک پرمبیر سنگھ کے دہینے ہاتھ کے سچن وازے جنہوں نے بعد میں دیش پر ریپبلک ٹی وی کے پرمو کارنب گوشت سوامی کو ستایا تھا منصو کھرین کی رہسے میں مرتی اور ویسفوٹکوں کے سلسلے میں خود اینائیے کے حراست میں موکہ شمبانی کے آواز کے باہر ملی ایک ویسفوٹکوں سے لدیکار مہاراست کے ساہیہ کولیس ندیشک کو کندری ایجنسی دورہ 12 گھنٹے تک گرل کیے جانے کے بعد 13 مارچ شنیوار کی رات 11.50 بجے گرفتار کر لیا گیا تھا واجے کو دھارہ 286 مطلب ویسفوٹک پدھارتوں کے سممند میں لاپروہ آچرن 465 جالساجی کی سجا 473 نکلی مہر بنانا یا رکھنا 5062 آپرادک دھمکی 120 ب آپرادک ساجش کی تحت گرفتار کیا گیا ہے ویسفوٹک پدھارت ادینیم 1908 کی دن سہینتہ اور 4A بی ویسفوٹ کا پردنے کا پریاست کرنے ان سبھی یہ معامل ان کے اوپر لگائے گئے ہیں کم سے کم کہنے کے لیے انکاؤنٹر کاپ سچن واجے کا سمسے اگرست عطیت رہا ہے وہ خواجہ یونیس نام کے ایک وقتی کی حراست میں موت کے معاملے میں آروپی تھے شک ہونے پر اسے پولیس بل سے نلمت کر دیا گیا تھا نلمن کے بعد وہ شفصینہ میں شامل ہو گیا تھا اور حالیم و دو تھاکرے کی نیترت والی سرکار دوارہ انہیں بحال کیا گیا تھا مہاراست کے پور گرہ منتری اور اکاپا نیتا انل دیشمک اور انکاؤنٹر کاپ سچن واجے حراست میں ہے ممبئی کے پور پولیس کا آیوکت پرمویر سنگھ جنہوں نے ریپبلک میڈیا نیٹورک اور اس کے مالک علنب گو سوامی کے خلاف جھوٹا ایک آبھیان شروع کیا تھا وہ ابھی فلحال فرار ہے ممبئی کے پور پولیس آیوکت انٹیلیے بم کانڈ منسو کھرین ہتیا کانڈ اور ممبئی پولیس جورہ جبرن وصولی معاملے سہید جاج کے تحت چل رہی کئی معاملوں میں وانچت ہے ریپورٹ سے پتہ چل آئے گی مہارا سرکار بھی اس معاملے پر قانونی رائے پر وچار کر رہی ہیں اور سنگھ کا پتہ لگانے میں وفل رہنے کے بعد پرمویر سنگھ کو بھگوڑا گوشت کرنے کے لئے تیار ہے اس سے پہلے راج سی آئی ڈی نے پرمویر سنگھ کے خلاف لوکاؤٹ نوٹس جاری کیا تھا جبکہ کانون اپنے راستے پر چلے گا یہ عوشوس نہیں ہے کہ نیائے کیسے پونڈ چکر میں آ گیا مطلب ان پورے گھٹنا کرم سے آپ ایک چیز سمجھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ پورا جو ایک چکر ہے یہ گھوم چکا ہے جو لوگ اس سمیں عرنب گوشت کرنے کے پیچھے پڑھے تھے وہی لوگ آج جانچ کے گھیرے میں ہیں پرمویر سنگھ کا جہاں پہ کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے سچین واجہ حراست میں ہے علیل دیشمک کو بھی چھے تک ان کی بھی حراست تھی تو اب ان کا بھی سمجھنا پڑے گا کیا ہوتا ہے تو ایسے میں سب سے زیادہ چیزیں جو اب نکل کر سامنے آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ عرنب گوشت وائبی کا معاملے میں آخر کیا کچھ ہوا تھا اور کس طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کیا گیا تھا اور کیا کچھ گلتیاں تھیں اس میں یا صحیح طریقے سے کیا گیا تھا یہ سوال اب بھی پبلک کے سامنے ہیں لیکن ہاں جو لوگ ان کی گرفتاری میں شامل تھے آج وہ سبھی لوگ سلاکھوں کے کہیں نہ کہیں آس پاس ہی من رہا رہے ہیں میری سوڑی انفیلات نای جائے ہیں جائے بھارت